موسیقی وہ آئیں ہمارے گھر میں یہ خدا کی رحمت وہ آئیں ہمارے گھر میں یہ خدا کی قدرت کبھی ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں میں اپنے دیکھر میں اس بانوں کے ساتھ اس پوروکار محفل کے مہمانے خاص جنہاں ڈاکٹر فضل علائی عوان کے لیے درد دل پر شرعہ کیے دیتا ہوں اور آپ کی بدبور تعلیمیں انہیں دعوتیں خطاب دیتا ہوں اسلام علیکم وقت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہ علم لنا الا معالمتنا انکا انتا لالیم الحکیم صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم رب شرح کی صدری ویسر لی امری محل نبتا من نسانی یفقہ قولی مجھے خوشی ہے کہ آج آپ کے پاس حاضر ہونے کا اور آپ سے باتچیت کرنے کا موقع ملا ہے آپ نے کافی ساری تقریبات اٹنٹ کی ہوں گی مذہبی پروگرامات بھی اور سیاسی پروگرامات لیکن یہ شاید آپ کی زندگی کا کوئی اس طرح کا پہلا پروگرام ہے جو کسی والد کو یہ سمجھانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیسے فروان چلا اچھا یہ صرف آپ کی زندگی کا نہیں ہے مجھے ٹریننگ کروانے کے لیے پورے پاکستان میں جانے کا موقع ملتا ہے میں اب تک قریباً کوئی ساڑھے سات ہزار کے قریب سکولوں میں جا چکا ہوں گل گل سے گواہدہ ان ساڑھے سات ہزار پرائیوٹس ان میں آرمی کے ادارے بھی ہیں ان میں گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں ان میں یہ سارے ان ساڑھے سات ہزار اور مجبوری طور پر پاکستان میں جو ایک لاکھ کے قریب سکول ہیں ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جنہیں پتہ ہے صرف اس بات کا کہ والدین کبھی بچے کی تربیت میں کوئی کردار ہوتا ہے بہت کم ایسے جنہیں صرف معلوم ہیں کام کرنا تو اس کے بعد معلوم ہی کم لوگوں پھر جن لوگ کو معلوم ہیں ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جو اس کے لیے کچھ عملی کام بھی کرتے ہیں اور پھر جو عملی کام کرتے ہیں ان میں سے بہت کم ایسی تعداد ہے جو سوچ سمجھ کے اس کو ایک پروسس کے طور پر اپنے ایڈوکیشن کا سسٹم کا اپنے سکول کا حصہ بنانا چاہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں یہ وہ آدمی آپ سے بات کر رہے ہیں جو سارے پاکستان کے سارے پرائیویٹ سکولوں کو جانتا ہے بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی مہنگے کو بھی اور سستے کو بھی بہت کم لوگ ہیں آپ کچھ قسمت ہیں میں نے ابھی تک کوئی قریباً کوئی پندرہ سو کے قریب ورکشاپز کم آئی ہیں ان میں سے صرف والد کے لیے جو ورکشاپ ہے وہ آج پہلی ہوئے ہیں آپ صاحب لگا دیں آپ یعنی والدہ کے لیے لوگ کرتے رہتے ہیں والد اور والدہ دونوں کے لیے بھی پروگرام کرتے رہتے ہیں پھر سکول منجمنٹ کے ٹیچرز کے سٹورنٹس کے ہمارے بیشمار سیشنز ہوتے ہیں لیکن صرف والد کے لیے کس سکول نے آج پہلی اتفاق کھولا ہے اور اتنے دھیر ساری جو کرسیاں خالی ہیں یہ پوچھ رہی ہیں محجر صاحب سے کہ میں تجھے کیوں فکر ہے گولت دلے ست جات بلبل کی لوگ نہیں کرنا چاہتے اپنے بیٹے کی تربیت نہ کریں انہیں نہیں بتا کہ ان کے لیے بچوں کی تربیت ان کے لیے زندگی بہت کا مسئلہ ہے وہ بہت بڑے خان ہے لیکن ان کی خان ہونا ان کے بچے کے لائک نکلنے کے اوپر جو ہے وہ اس کا دار و مدار ہے اگر ان کا بچہ لائک نکلے گا تب وہ خان رہے دیں ورنہ ان کی عزت ساری زندگی کی کمائی ہوئی ان کا بچہ چند دنوں میں اڑا دے گا اس لیے ان کے لیے زندگی بہت کا مسئلہ ہے آپ یہ سمجھیں جن لوگوں کے بچے بگڑ جاتے ہیں وہ چوڑ اکو بن جائے تو والدین کے لیے وہ زندگی ہوتی ہے موت ہوتی ہے اگر کوئی اور برا کام ایسا کرے تو والد لوگوں کو موت دکھانے کے قابل نہ رہے تو یہ اس کے لیے زندگی ہے آپ نے جتنا بھی پیسہ کمایا ہے آپ کے پیسے کی کانٹیمیوٹی اس بات کے پر منصر ہے کہ آپ کے اولاد کتنی اچھی نکل دیں آپ نے جتنی بھی جہدادیں بنائی ہیں وہ اس بات کو ان کے انصار ہے کہ آپ کے اولاد نیک نکلے اور لائک نکلے اگر وہ نیک اور لائک نہیں نکلے گے تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے مجھ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں مجھ سے زیادہ لائف گزاری ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے لمبی چوڑی جاتے ہیں اور لمبے چوڑے بیٹ بیلے چھوڑی جاتے ہیں اور دو چار سالوں میں ان کے بچے وہ سارا کچھ تڑک جاتے ہیں ہوتا ہے ایسے کی نہیں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ایسے اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ والدین نے بڑی قسم پرسی میں زندگی گزاری ہے غربت میں زندگی گزاری ہے سفین پوشی میں زندگی گزاری ہے اولاد لائک نکلی ہے اس نے والدین کو بھی سکھ دیا ہے اور خود بھی زندگی میں سکھ پائے ایسے جو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی تربیت ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے لیکن یہ بات صرف میجر صاحب وہ آپ کو ملاتے ہیں وہ کہتے ہیں آج ہے آپ کہتے ہیں نہیں اب یہ بات میں ان کو سنا رہا ہوں جو آئے ہوئے حالانکہ سنانی ان کو تھی جو نہیں آئے میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ انہیں جا کے بتائیں کہ بھئی یہ پروگرام بچوں کے لیے نہیں ہے بچوں کے لیے تو درجنوں پروگرام سکول کرتا ہے یہ پروگرام تو والد کے لیے تھا آپ کو آنا تھا آپ کی کسی بزنس ڈیل سے زیادہ اگر آپ کی بچے کی آپ کے نزدیک ہے اہمیت نہیں یا تو آپ کی بردی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دکان آپ کی بچے سے زیادہ ہے میں تو سمجھتے ہیں کرنے اس کو پڑاوے دے رہے آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کی محبت سے آپ کا بچہ جو ہے وہ سیدھ ہو جائے گا تو یہ جو جیلوں میں پانا ہے ان کے والد بھی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو کیا ان کی محبت ہے ان کے لئے جیلوں کی طالے کھول دی ہیں نہیں کھول دی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس سے کام نہیں جلے گا کہ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں آپ کو کچھ کرنا پڑے کچھ ایسا کام یہ سنت ہے یعنی ہم شادی اس لیے کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسی طرح سے حضورت کی یہ سنت ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ کام کرنا ہے یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان میں بہت ساری ایسی چیزیں قرآن مجید کے اندر بیان ہیں جو بچوں کی تربیت کے مطلب کے دی ہمیں یہ سنت یاد ہے وہ سنت نہیں یاد ہے اس کا آلٹی میٹ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جب بچے ہوں تو ہم ان سنتوں پر بھی عمل کریں تو اس لیے آپ اپنے بچے کو جو کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں آپ کے آنکھوں میں جو بھی خواب ہیں آپ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں سی ایس پی آفیسر بنانا چاہتے ہیں کینگ کمیشن افسر بنانا چاہتے ہیں بزنس وین بنانا چاہتے ہیں جو آپ اسے بنانا چاہتے ہیں وہ اس بات میں منصر ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں آپ کی خواہشتے نہیں منصر ورنہ خواہشات کی دنیا میں بہت لوگ ہوتی ہیں اور بلکہ میں سے آگے یہ کہوں گا وہاں فتوہ نہ لگا دیجئے گا کہ آپ کی دعاؤں پر بھی نہیں ملسے دعاؤں سے بھی کام نہیں چلتا یہ بھی سمجھیں اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا ہوتا تو اس دردی پر سب سے قیمتی تلین حسنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتصد ان کو بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے تائف میں پتھ رکھانے پڑے شبی بی طالب میں اپنے خاندان کے سمید بھوکہ پیسہ رہنا پڑے لوگوں کی گالیاں مخالفتیں برداشت کرنی پڑی دندان مبارک شہید کروانے پڑے جنگوں میں جانا پڑا خود تلوار اٹھائی بھی اور تلوار کا سامنا بھی کیا کیوں ڈیوٹی تھی کام کے نتیجے میں ہوتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جانا دعاؤں سے صرف کام چل سکتا ہوتا انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ کام کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے عمل کرنے کے نتیجے میں تو اس لیے ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات کیوں نہیں مانتے یہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کیوں مارتے شام کو ہم گھر واپس آتے ہیں اپنے کام سے بزنس سے جاب سے تو ان کی ماں کے پاس شکایتوں کا فلندہ ہوتا ہے ہر بچے کا مطالق اس نے چھوٹی بہن کو مارا اس نے بڑے چھوٹے بھائی کو مارا اس نے اس کی فلان چیز اٹھا لی ہے اس نے آج مہمان گھر میں آئے تھے ان کے سامنے اس طرح کی بات کر دیا فلان جو ہے فراتون وہ اس کی شکایت لے کیا ہی تھی اس نے اس کے بچے کو مارا تو اس طرح کی نیر سا ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ بات نہ کریں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھے بچے بن کر رہے ہیں لیکن وہ اچھے بچے نہیں بنیں گے اس لیے کہ ان کے برے بچے بننے میں یہ گندے بچے بننے میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے والد کا ہاتھ ہے اب آپ سوچیں کہ والد کیسے چاہتا ہے والد ایسے چاہتا ہوتا ہے کہ اس کو اچھے بچے بننے کے لیے جو کچھ خوراک چاہیے وہ اسے خوراک آپ نہیں دیتے جو ڈوز اسے چاہیے وہ آپ نہیں دیتے آپ جب نہیں دیتے تو وہ کچھ بھی بنتا ہے جب آپ کو خوراک نہیں دیں گے تو کہیں سے تو لینی ہے نا اس نے پڑا وہ پھر وہاں سے لے کے آتا ہے جب آپ سنتے ہیں تو آپ کہتا ہے یہ کان سے سیکھا اس نے وہاں سے سیکھا جائے تو اس لیے آپ اسے جو بھی بنانا چاہتے ہیں یہ اس کے اوپر کم منصر ہے یہ آپ کی اوپر زیادہ منصر ہے دوبارہ کہتے ہیں یہ والد کی اوپر منصر ہے زیادہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو قوام بنے اللہ نے اس کو گھر کے انچارٹ بنے اس لیے اس کے اوپر یہ زیادہ منصر ہے کہ اس کے بچے کیا بنیں گے بچوں کی اوپر یہ کم منصر ہے اور جس کی طرف آپ میجر صاحب نے اشارہ کیا یہ سمجھ لیجیے یہ ایجوکیشن کی ٹرائیکہ ہے مسلس اس کے تین کونے ہیں ایک کونے پہ سکول ہے ایک کونے پہ خود بچہ ہے اور ایک کونے پہ والدین ہیں ان تینوں میں سے جو بھی اپنا کام نہیں کرے گا جو بھی نول اپنا کام نہیں کرے گی جو بھی کون اپنا کام نہیں کرے گا تو اس کے نتیجے یہ نکلے گا کہ وہاں سے بچے کی تربیت کا کرنٹ پاس نہیں کرے گا اور جب بچے کی تربیت کا کرنٹ پاس نہیں کرے گا تو اس کی تربیت نہیں ہو پائے گا بلکل ایسے جیسے ہمارے گھر میں کوئی بلب لگا ہو تو اس بلب تک پہنچنے کے لیے ایک تار ہوتی ہے وہ تار کسی بٹن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے پھر اس میں سے ایک کرنٹ گزرتا ہے اور بٹن آن کرے اگر ہم بٹن آن کرے اور بلب نہ جلے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یا بٹن خراب ہے یا تار خراب ہے یا بلب خراب ہے ان تینوں چاروں میں سے کوئی ایک بات ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اقلاق کا مزاہرہ کرے ہم چاہتے ہیں وہ نواز بھی پڑے ہم چاہتے ہیں وہ اسے گھپ سے بیٹھنے کی تمیز ہو ہم چاہتے ہیں وہ باعتماد بھی ہو یہ سارے کام چاہتے ہیں لیکن ہوتا کیوں نہیں کیونکہ ہم وہ صرف چاہتے ہیں ہم کرتے نہیں ہم اگر وہ کریں یعنی آپ کو میں یہ بتاؤں تو آپ کو رنگی ہوگی کہ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے اور مدی رہتی ہے کہ کامیاب لوگوں کے والدین کس طرح کے ہوتے ہیں حالانکہ ہونی تو یہ چاہیے کہ کامیاب لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں ریسرچ یہ ہے کہ کامیاب لوگوں کے والدین کس طرح کے ہوتے ہیں بھئی اگر آپ کس طرح کے والدین بن جائیں تو بیٹے آپ کے کامیاب ہو جائیں گے آپ کے بچے کامیاب ہوتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کے والدین نہیں ہیں اور آپ نے بہت زیادہ پیسے بھی دیکھ گئے ہیں دو چار سال پانچ سال 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 بچ آپ نے عرفہ کریم کا نام سنا ہوگا سنا ہوں عرفہ کریم کو اس سے پوچھو عرفہ کریم کیسے بنی اس کی کہانی پڑھے اس کے والد صاحب نے کرنا لمجہ دم ان سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں اصل میں ہم یہ کام یہ کام یہ جو بھی میں آپ کو بتانے لگوں یہ دو تین چار کام ہم کرتے ہیں کرتے تھے ہم اس کی ماں اور میں جس کی وجہ سے ہماری بیٹی نے اتنی چھوٹی عمر میں یہ کارنامہ سے انجام دیا اور کارنامہ پتا اس کا کیا رہا ہے کارنامہ اس کے اتنا بڑا تھا کہ وہ بل گیٹس جو امریکہ کی صدر کو دس مٹ دیتا ہے نا اس نے پاکستان کی اس بیٹی عرفہ کریم کو اپنے پاس بلایا امریکہ میں اور پورا دن اس کے ساتھ دیا وہ جو امریکہ کی صدر کو دس مٹ دیا اتنا بڑا اس کا کارنامہ دنیا کی سب سے کام امریکنین ہائٹی سپیچلس تو کام کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے دعاوں سے کام نہیں ہوتا ہے تو ابھی میں جو آپ کو دو تین باتیں اگلے پانچ سات نص مٹ میں بتانے لگا ہوں اگر آپ ان کی اوپر عمل نہیں کرتے تو اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے اس سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے ہاں آپ کے لیے آپ کو پرابلم ہے سکول کے پاس بارہ سو بچوں میں سے وہ ایک بچہ ہوگا سکول کو پھر بھی اس کے فکر ہے آپ کے پاس تو وہ ایک ہی عدد ہے سکول کے بارہ سو میں سے دو ہوگے تین ہوگے آپ کے تو ٹوٹل ہی دو تین ہیں آپ کے لیے تو وہ ہنڈرڈ پرسٹ ہے آپ کے لیے تو وہ سارے کے سارے ہیں تو آپ کو اس کی زیادہ فکر ہونے چاہیے آپ اگر نہیں کریں آپ اپنے بچے کے لیے دس سمیر نہیں نکال سکتے آپ اپنے بچے کے لیے دو چار گھنٹے نہیں نکال تو آپ سمجھیں آپ کی برسی ہے سکول اور کیا کر سکتے آپ سکول اپنا کام کر رہا ہے آپ نے دیکھا بچوں کو یہاں جس بچے کے پاس آئیں گے اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی نے کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے وہ سٹیج پہ آتا رہتا ہے کبھی اسمبلی پہ آتا ہے کبھی کسی پروگرام میں آتا ہے کبھی کلاس میں سامنے آتا ہے تو سکول تو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے جو کام اس وقت نہیں ہو رہا وہ والدین کی طرف سے والدین کی طرف سے والدین یہ سمجھتے ہیں خصوصاً والد کہ میں نے بچے کی فیس دے دی ہے میں ان کے سکول کے انتخاب کر لیا ہے فیس دے دی ہے بچے کے لیے فین کا بندوبست کر دیا ہے کتابوں کا بندوبست کر دیا ہے اس کے لیے روزانہ کے اچھے لنچ بکس کا بندوبست کر دیا ہے اچھے کپڑوں کا بندوبست کر دیا ہے تو دیر سکر ایسا نہیں ہے اس سے کام نہیں یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کو احسان نہیں فرما رہے ہیں یہ آپ کے ابو نے آپ کے لیے کیا آپ اپنے بچوں کے لئے کر رہے ہیں آپ کے بچے اپنے بچوں کے لئے کریں گے یہ وہ کناز ہے جو آپ اتار رہے ہیں بچے کے دادہ جی کے جو کناز آپ کے اوپر تھا وہ آج ان کے پوتر کے اوپر آپ اتار رہے ہیں اور وہ اپنے بچوں پر اتار رہے ہیں یہ تو دنیا کے نظام ہے یہ صرف آپ نے یہ دشارے جانور بھی کرتے ہیں پرنچریٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جب تک وہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوتے وہ ان کے خوراک آکے ان کے موہ میں ڈالتے رہتے ہیں تو یہ کوئی انوکھا کام تو آپ نہیں کرتے ہیں انوکھا کام یہ ہے کہ اگر آپ بچے کی تربیت کے جو تقاضے ہیں ان کو آپ پورا کریں چار قسم کے والدین ہوتے ہیں آپ کی توجہ میری طرف ہے آپ ایزی پیٹھیں چار قسم کے والدین ہوتے ہیں اور ان چاروں طرح کے والدین کے بچے جو ہیں وہ مختلف طرح کے بنتے ہیں یہ سمجھ لیں میں نے یہ نہیں کہا کہ چار طرح کے بچے ہوتا ہے بچے تو سارے کلوں مولود اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اچھی فطرت پیدا کرتا ہے ہر بچے بچے سب ایک جاتے ہیں والدین مختلف ہوتا ہے یہ چار طرح کے والدین ہیں اور ان چار طرح کے والدین کے بچوں کی کامیابی کی ریشو مختلف ہے اور وہ مختلف بنتے ہیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے میں ہاتھ تو کھڑے نہیں کر بہوں گا آپ سے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون سے والدین کی کس کٹیگری سے اور آپ اگر اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کٹیگری میں آپ آئیں جس کے بچے کامیاب ہوتے ہیں یہ چار طرح کے والدین پہلی طرح کے وہ ہوتے ہیں جو بچے کی پر سختی کرتے ہیں دوسری طرح کے والدین وہ ہوتے ہیں جو بچے کی پر نرمی کرتے ہیں تیسری طرح کے والدین وہ ہوتے ہیں جو بچے کی پر سختی بھی کرتے ہیں اور نرمی بھی کرتے ہیں اور چوتی طرح کے والدین وہ ہوتے ہیں جو ماں سختی کرتے ہیں نہ نرمی کرتے ہیں یہ چار طرح کے والدین ہیں ان کے انگلیش میں یہ پوری تھیوری ہے میں نے آپ کو آسانی سے بات سمجھانا چونکہ مقصود ہوتا ہے نا ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو بڑی بڑی اسطلاحات کے اندر میں اُلجا دوں آپ کو بات سمجھانا مقصود ہے تو آسانی سے یہ سمجھ دیتے ہیں یہ چار قسم کے والدین ہیں انہیں پیرنٹنگ سٹائلز کہتے ہیں پیرنٹنگ سٹائلز اتھاریٹیرین اتھاریٹیٹیو پرمیسیو نگلیکٹ فول یہ چاروں چاہتے ہیں آسانی کے لیے یہ سمجھئے کہ وہ جو سختی کرنے والے ہیں صرف وہ جو صرف نرمی کرنے والے ہیں وہ جو سختی اور نرمی دونوں کرنے والے ہیں اور وہ جو نہ سختی کرنے والے ہیں نہ نرمی کرنے والے ہیں یہ چار طرح کے والدین ہوتے ہیں ان چاروں کے بچوں کے زندگی میں کامیاب ہونے کی ریشو مختلف ہوتی ہیں چاروں کی بچے نہیں بچے ایک جیسے ہیں بچے ایک جیسے ہیں والدین ان کو کسی سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں اب آپ کے خیال میں ان چاروں میں سے کون سے والدین کے بچے کامیاب ہوتے ہوں گے انداز علیہ وقت جو نہ سختی کرتے ہیں نہ نرمی کرتے ہیں ان کے صحیح اور کسی کو خیال جو نرمی بھی کرتے ہیں سختی بھی کرتے ہیں اچھا آپ کے خیال میں باوی کس کے بچے ہوں گے نافرمان ٹائی جو صرف سختی کرتے ہیں اور بیڑتے ہیں کس کے بچے ہیں جو صرف نرمی کرتے ہیں یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی صرف سختی کرنے والوں کی بچے باغی ہو جاتے ہیں آپ بچے کو ہر وقت اگر مار پیٹ کا سامنہ ہو نہ ہونا ہر وقت اس کو تھپڑ مارتے رہے ہیں ہر وقت اس کی شکایتیں ہیں ہر وقت اس کے لیے تان پچھنی تم نے ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا ایسے کیوں کیا ویسے کیوں کیا والد گھر آگیا تو اس کے سامنے اس کی والدہ نے ہم نے پیچھے والدہ کی برک شاپ تو میں نے انہوں نے سمجھایا تھا کہ جب والد گھر آئے تو اس کو یہ نہ سمجھائے بچے کو کوئی بری کولا ہوں تھا پہ آؤ اس کو ہوتا لے گئے تھا ایسا نہیں اس کو بتائیں بھی تمہارے ابو آ رہے ہیں ان کے لیے جوتے سی دے کرو ان کے لیے پانی لے کر آؤ ان کا حال والد پوچھو بچہ ہم دن کیا سا گزر آفی شکایتیں بھی چلیں بعد میں بتا دے نا وہ سمجھا لیں گے اسے تو والد کا جو والد کا جو بچے کی ذہن میں تاثر ہونا چاہیے انہوں نے وہ ڈر کا نہیں ہونا چاہیے وہ اعترام کا ہونا چاہیے اعترام کا اس لیے کہ ڈر والا تاثر اس وقت ختم ہو جائے گا جب آپ بوڑے ہو جائیں گے اور وہ جوان ہو جائیں گے پھر ڈر تو ختم اعترام اگر ہوگا تو موجود رہے گا سو پہلی طرح کہ وہ والدین جو وہ اپنے بچے کے اوپر صرف سختی کرتے ہیں ان کے بچے باگی ہو جاتے ہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ بچے کو مارتے پیٹتے ہیں اسے مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ہر دفعہ اسے اگر آپ نے سمجھانا ہے تو پہلے سے زیادہ مار پیٹ کرنے پڑے گی ورنہ وہ پچھلی مار پیٹ اثر نہیں کرے گی ہمارے مسائے میں ایک نڑکا تھا تو اس کے والد اسے ایسے ہی مارتے تھے تو انہوں نے پہلے اسے چپیڑوں سے مارنا شروع کیا پھر کچھ عرصے بعد اسے جوتوں سے مارنا شروع کیا خسے سے پھر اس کے بعد اسے اسی طرح سوٹی سے مارنا شروع کیا جب ایک دن اس کا ریزلٹ آیا پھر دوبالی صاحب نے جب سوٹی اٹھائی نہ تو اس نے کہا بھی اببا جی سوٹی نہ کیے بڑھنا وہ بندوق چاہو سوٹی طور تو انہوں نے آگل آگیا یہ صرف سختی کرنے والے بچے ایسے ہیں آپ صرف سختی کرتے ہیں ہمارا چونکہ الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہم ایسے ملک میں ایسے محول میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ابھی بڑوں کی قدر ہے محبت سکون گھر میں ایک سسٹم ہے والدین کے اطرام کا ایک ہے لیکن بہرحال ہم راستہ وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں اگر ہم سختی کرنے والے ہیں کہ ہمارے بچے نہ فرمان ہوں گے اور اسی سوسائیٹی میں میں سے دیکھتے ہیں کہ جو اپنے والدین کے نہ فرمان ہوتے ہیں دوسری طرح کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچے کے لیے صرف فرمی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی علی لکھا جی کرنے ایسے ابھی تو چھوٹا ہے ہو ویسی جی ٹھیک ہو ویسی اممہ کو جا کر لگے تھا ابا بچا جا کر لگے تھا وہ صرف فرمی کرتے ہیں ان کے بچے بگڑ جاتے ہیں ان کے ہاتھ سے لکھا جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے بچے کے در جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ غلطی کرتے ہیں انہیں خود بتا ہوتا ہے ابھی امی کے سامنے ہوں گا تو ابو کے پیچھے ہو جاؤں گا ابو مانے لگی انہیں تو امی کے پیچھے ہو جاؤں گا اس لیے ان کے بچے بگڑ جاتے ہیں تیسری طرح کہ وہ جو بابا جی نے کہا جو نہ سختی کرنے والے نہ نرمی کرنے والے ان کے تو ان کو تو خود یہ بھی نہیں بتا ہوتا ہے انہیں بچے کلاس کے لیے پڑھتے ہیں آپ اکاؤنٹنٹ صاحب سے آکے پوچھیں ایسے ہوتے ہیں ہم سکولوں میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی والد کو فیس لے کے آئے نا تو وہ ہمیں آکے کہ ایک سی آئے جناب ساتھ کی یہ فیس لے دیں تو ان سے پوچھیں ساتھ کیڑی کلاس ہے چاہتے ہیں کلاس تو کوئی نہیں پتا اے ساتھ کی فیس دوسری راکھ لوگ میں انہوں نے یاد کو لیے دی کیڑی کلاس ہے جس والد کو اس کی کلاس یاد نہیں ہے وہ کہہ رہے کر مچہ ڈاکٹر بنے تو کہتا ہے کہنے اس کیا ہو جائے یہ وہ ہیں جن کو جو ناسختی کرنے والے ہیں نانرمی کرنے والے ہیں جن کو اپنے بچے کے نمبر سے کوئی سروکار نہیں اس کی پوزیشن سے اس کے اخلاق سے کوئی سروکار نہیں جن کو اس سے کوئی سروکار نہیں یہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا مصنیدہ مضمون کون سا ہے جس نے آج کیا پڑھا تھا اس کے مکمل ہوا ہے وہ سبجیکٹ نہیں ہوا اس کی ٹیچر نے کیا لکھ کے بیٹھا انہیں کچھ سروکار نہیں سکتا یہ صرف سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس گھر میں رہ رہا ہے میں بھی اس گھر میں رہ رہا ہوں میں نہ دا پاہے میں نے جاتا کتباس ان کے بچے کچھ نہیں بنتے اللہ کو بہتر بتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کیا ہوگا لیکن بیران ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ان کے بچے کہیں کہاں جاتے ہیں خود ان کو بھی نہیں خطاب صرف ایک طرح کے والے گین وہ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگ کے اعتبار سے دو کام وہ کرتے ہیں تو ان کے بچے جو ہے وہ فرما بردار بھی بنتے ہیں اور جو کچھ وہ بنانا چاہتے ہیں وہ بھی بنتے ہیں اور وہ وہ ہیں جو بچے سے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اور اس سے پیار گیا ان کا بیہیویر ڈیمانڈنگ نہیں ہوتا ہے اور ان کا بیہیویر جو ہے وہ ہیلپنگ نہیں ہوتی کیسے وہ اپنے بچے کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے یہ یہ کھلونا آپ کو چاہیے یہ سائیکل چاہیے یہ لے کے دوں گا لیکن یہ پوزیشن چاہیے اتنے نمبرز چاہیے اس طرح کا اخلاق چاہیے یہ والا کام کرنا ہے آئندہ اور یہ والا کام آپ نے نہیں کرنا یہ بچوں سے ڈیمانڈ بھی رکھتے ہیں اور اس ڈیمانڈ کے اگیش جو اسے پیار بھی کرتے ہیں دونوں طرح ان کے بچے ان کے اعترام کرتے ہیں ان کے بچوں کی زندگی میں کامیابی کی نشو زیادہ تو آپ اپنے اسام لگائیں کہ آپ کے بچوں کی اوپر آپ کا جو تاثر ہے وہ کیا ہے اگر وہ یہ ہے کہ والد صاحب پیار کرنے والے بھی ہیں اور والد صاحب کسی غلط بات کی اوپر سختی کرنے والے بھی ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ دونوں باتیں انہیں ٹریک پر رکھیں گے وہ پیار سے اگر چھکنے لگے گے تو سختی انہیں سیدھا کر دے گی اور سختی سے باغنے لگے گے تو پیار ہونے ٹریک پر رکھے گا یہ دونوں باتوں یہ جیسے تھنڈی تار اور گرم تار دونوں مل کے تو گلم جلائے گی اب یہ تھنڈی تار اور گرم تار لگانے کے طریقے کیا ہیں ایک کو آپ کو مجھے صاحب نے بتایا سب سے پہلا اور انتہائی ضروری بات انتہائی ضروری بات اور آج کے دن میں جب مسلسل ایک عاپد آپی کہ یہ ایک کیفیت ہے اور ایک مسلسل کیریئر کی اور مسلسل بزنس کے خراب ہونے کی وجہ سے پلشانی کی کیفیت ہے اس میں تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو وقت دیں اس کے پاس بیٹھے روزانہ کا آدھا گھنٹہ نکالے اپنا موبائل بند کریں اس کے پاس بیٹھے اسے بات چیت کریں اسے پوچھیں تمہارا دن کیسا گزرا اپنا بھی دنوں سے بتائیں تاکہ اسے پتا چلے کہ میرے ابو درختوں سے پیسے توڑ کے نہیں لاتے کام کرتے ہیں سردی گرمی میں محنت کرتے ہیں تب میرے لیے سارے پیسے لے کے آتا ہے میرے لیے سعوییات لے کے آتا ہے پھر اسی وقت میں انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سنا تاکہ ان کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوگا انہیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کے واقعات سنا انہیں کامیاب لوگوں کی زندگیوں کے واقعات سنا کبھی کبھی روزانہ سارے سنین سنا نہیں روزانہ کوئی ایک آدھ واقعہ کس طرح سے ایک گندہ ناکام ہو تراؤ تراؤ تاریخ سے ایسے بتائیں تاکہ اسے پتا چلے کہ زندگی چیلنجز کا نام ہے اور چیلنجز کے سامنے کھڑے ہونے والے لوگ زندگی میں کامیاب ہوتا ہوں تاکہ اسے یہ پتا چلے اسے پتا چلے گا جب آپ اس کے پاس بیٹھے گئے پھر اسی دوران میں آپ اسے جو بنانا چاہتے ہیں وہ جیسے میجر صاحب نے کہا اسے انسپائر کرنا ہے بجائے اس کے کہ اس کی اوپر تھوپے اسے کہے بیٹا اگر میں ڈاکٹ صاحب سے ملا تھا ایک آسپٹل میں تو ڈاکٹ صاحب نے ایسے سوٹ پہنا ہوا تھا سفیر کورٹ تھا اور اوپر سٹیتوس کوپ لٹکائی ہوئی اور سب ان کو کہہ رہے تھے ڈاکٹ صاحب ڈاکٹ صاحب اور ان کی بڑی عزت تھی میرا دل کیا میرا بچہ بھی ایسے بنی میرا دل کیا میرا تیمور بھی ایسے ہی میرا دل کیا میری عائشہ ایسے ہو تاکہ سب لوگ اس کو بھی ڈاکٹ صاحب لٹک صاحب نہیں میں آج دن میں دیکھا اسسٹنٹ کمیشنر صاحب تھے ان کے آنکھے پیچھے پولیس تھی گاڑیاں تھی میرا دل کیا میرا بیٹا بھی ہاں پہنچ میرے باق آپ کو سمجھ آئی اور اگر کبھی ممکن ہو نا آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں اگر کبھی یہ ممکن ہو سکے نا آپ اپنے بچے کو اگر ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں میں مثال کے طور پر گیر ہوں اگر کبھی یہ ممکن ہو تو کسی ڈاکٹر صاحب کا نمبر نے میں نے یہ خود اپنے بچوں کا مطلق کیا کسی ڈاکٹر صاحب کی پرچی لیں اور انہیں کہے کہ ہم نے علاج نہیں کروانا بس میں اور میرا بیٹا یہ بیٹی یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں کچھ لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو دیکھے آپ کیسے کام کرو اس کو پتا چلے کہ لوگ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کے چیک کرتے ہیں ان کو دوائی لکھ کے دیتے ہیں کتنی عزت ہوتی ہے ڈاکٹر کی کتنا آنر ہوتا ہے ڈاکٹر کا یہ اس کو دیکھے تاکہ اس کے دل میں خود سے شمع جلے ڈاکٹر بننے کی آپ اسے سی ایسی 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 ایسیر بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے تعلقات کو استعمال کریں اسسسٹن کمیشنر صاحب کے پاس جائے میں کہیں جی کام شام کوئی نہیں آپ سے صرف میں اپنے بچے کے ساتھ آدھا گھنٹہ یا بیٹھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا بیٹا یہ دیکھے کہ اسسسٹن کمیشنر کی کتنی بیلی ہوتی ہے کتنی عزت ہوتی ہے اس کی کتنا روپ دب دبا ہوتا ہے کتنا اختیار ہوتا ہے تاکہ وہ دیکھے اور اپنے ذہن میں وہ یہ بٹھائیں کہ میں نے یہاں پہنچ گیا اور اگر کسی بچے نے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا پھر اسے کوئی چیز وہاں پہنچنے سے روپ نہیں سکتا اگر اس کے دل میں یہ آن جل گئی نا پھر اسے آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں پھر روشنی ہیں یا نہیں ہیں پھر گھر میں دردی شہر لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا گھر میں یو پی ایس لگا ہوا ہے یا نہیں لگا اس کے پاس کتابیں ہیں یا نہیں ہیں موسم کی سختی گھر میں پھر کچھ نہیں آپ نے سنا نہیں تین چار سال پہلے پنجاب انیورسٹری ٹاپ کی ایک تدور پہ روٹنیاں لگانے والے سنا تھا ہی اور مزہ دار بات اس کی یہ تھی جب اس نے پجاب انیورسٹری ٹاپ کی نا تو اس وقت جو سی ایم تھے شباز شریف صاحب تو وہ اس کے گاؤں گئے اس کو انعام دینے کے لیے ویسے میں نے ذہن میں یہ بات آگی میں نے کہا آپ کو تھوڑا محضوظ بھی کر دی تو وہ جب اس کو انعام دینے کے لیے اس کے پاس آیا نا سی ایم کے پاس وہ اپنا انعام لینے کے لیے تو اس نے سی ایم کو کہا کے میاں صاحب اوہ جیڑا بنتا سامنے نہیں بیٹھا جو بینڈ کا چوجری تھا اس جی ساڑی ماج کھول لیا ہے وہ ظاہر آئے تھے گاؤں کا مگریب آج میں تھا بچارہ بیوہ کے بیٹا تھا تو اس نے سی ایم کو کہا کے اوہ چوجری صاحب بیٹھے نہیں ساڑی ماج کھول اس آ کے آسی دیتا چوجری صاحب نے آپ کے اندر پا دے اور انہیں ساری میں چینان دے دیں اچھا اس انجار اور بھی دو تھی میں اس نے باتیں کیتے اب یہ آپ دیکھئے پھر اس نے کہا جی میرے تک گھر ہی کوئی نہیں اس نے بلایا چیف شاکری پیدر ہو بھائی اس کو لش کو اس قسم کا گھر بنا کر دو اس کے گاؤں میں اس نے کہا جی سارے گریب آج میں انہوں نے آکے سارا فنڈ تعمیر کر ایک بچے اور کرتا کیا تھا وہ تندور پر اٹھ گیا سارا فنڈ انہوں نے مارڈل ویلیج کو ہو گیا سارا فنڈ اس نے اس فقط کی گورنمنٹوں سے تعمیر کر کے لئے تو جس کے اندر دل میں اب آپ سوچیں آپ ہوتلوں پر روٹیاں کھاتے نہیں ہیں جاتے نہیں ہوتلوں پر کھانا کھاتے ہیں تو ہوتل والا جو روٹیاں لگانے والا ہے اس کو تو ایک منٹ کی فرصت نہیں ہوتی اس نے کب پڑھا ہوگا کب اس نے تیاری کی ہوگا اس سار پچاس ہزار موقع پیر ہوئے بیئے کے ایکزائم میں ان میں وہ بھی تھے جن کے والدین نے انہیں ٹیمپریچر کنٹرول کا پورا انتظام کیا ہوتا ان کے کمرے میں سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی پھر بھی وہ پیچھے رہے جاتے اور تندور پر روٹیاں لگانا والا جو صبح وہ دس وجہ تندور پر کھڑا ہوتا تھا اور رات کو بارے وجہ بہاں سے فری ہوتا تھا سوتا بھی تھا اور پڑھتا بھی تھا وجہ یہ ہے کہ جب دل میں کچھ بن جائے نا بعد پھر کوئی نہیں روک سکتا ہوتا جب یہ بندہ کوئی سوچ لیتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کر کے رہنا ہے اس لیے میں جو چاہتا ہوں کہ آپ بجائے اس کے بچے کی ذہن پر وہ تھوپیں کہ میں تمہیں کیا بنانا چاہتا ہوں اس سے انسپائر کروائیں اس کے ذہن پر وہ باگ خود و خود سے بیٹھ گئے کہ میں نے یہ بلنا ہے سنگید پھر وہ بنے گا پھر آپ اسے نہیں کہیں گے پھر بھی وہ پڑے گا کیوں وہ آگ اسے بیٹھ رہی نہیں دے آپ نے خواب دکھا لیے آپ سے اور یہ سب سے بہترین پیرنٹنگ ہے ورنہ ہم کہتے رہتے ہیں ڈاکٹر پانو فلانا فلان کا بچہ جو اس کی یہ پوزیشن آئی ہے فلان کے بچے کی یہ پوزیشن آئی ہے اور تمہاری پھر کیوں پوزیشن نہیں ہے یہ جو کمپیریزن ہے نا یہ جو کمپیریزن ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے پتہ آپ کس بات ہیں بچوں کا کمپیریزن کرنا کسی بچے کو کام ہو اور کسی کو زیادہ کہنا یہ اللہ کو ناپسند ہے کیوں آپ کسی کمیار کے پاس جائیں اور اس کے کسی گھڑے کو اچھا کہیں اور کسی کو برا کہیں تو اس کو اچھا لگے گا کسی بڑھائی کی کسی بنائی چیز کو اچھا کہیں اور کسی کو برا کہیں اسے اچھا لگے تو وہ جو خالق ہے جس نے سب کو بنایا ہے اس سے اچھا لگتا ہے کہ اس کے کسی بندے کو بہا جائے کہ یہ تو بڑا باس لائیت ہے اور یہ کونزین ہے ان دولوں کا اپس میں کمپیریزن کیا جائے خالق بھی یہ نہیں پسا تو بجائے اس کے کہ کمپیریزن کر کے اور نیگٹیو طریقے سے منوی طریقے سے اس کے ذہن کی اوپر آپ آگ پٹھائیں آپ مصبت طریقے سے پٹھائیں آپ اسے بینک لے جائیں وہاں اسے دکھائیں کہ کیسے سب لوگ سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے ٹائی لگا کے آپ نے اپنا کام ہر کوئی کر رہا ہے ایک پروفیشنل طریقے سے آپ اسے جو بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر وہ آگ چلانے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ باید سے اسے آپ کو سینکھ دے رہے ہو خود سے اسے تاکہ اس کی دل میں وہ شمع ہو تو یہ پہلی بات ہے اپنے بچے کو بکتی دوسری بات ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے بچے کے تعلیمی معاملات میں انوالو رہتے ہیں ایسے بچوں کی کامیابی کے چانس باقی لوگوں سے زیادہ ہوتے مطلب ایسے والد ہیں اگر کسی گلاس میں دو بچے ہو اور ایک بچے کا والد ہر مہینے سکول میں آتا ہے سکول کے ڈریکٹر سے ملتا ہے بچے کے اخلاق کو اس کے اکردار کو کلاس میں کنڈکٹ کو اس کے پڑھائی کو اس کے ہومورگ کو رائٹنگ کو اس کی ساری چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے اور دوسرے کا والد نہیں کرتا تو ریسرچ یہ کہتی ہے اصل بات تو اللہ کو پتا لیکن اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا جو دنیا میں ذریعہ رکھا ہے جسے قرآن نے کہا یہ جو تدبرون اور تفکرون کا طریقہ جو ریسرچ ہے اس سے دنیا نے یہ جانا ہے کہ ایسے والدین جو بچے کے تعلیمی معاملات میں شامل رہتے ہیں ان کے بچے ان لوگوں سے زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں جو اپنے بچے کے تعلیمی معاملات میں شامل نہیں رہتے ہیں مثلا میں بھی اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے بچے فکرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ سب کے دل میں کوئی نہ کوئی عرض ہوئے ہیں اپنے بچے کے مطلب ہے پندرہ بچے ہیں تو پندرہ کے پندرہ کے مطلب ہے کوئی نہ کوئی عرض ہوئے پندرہ ہوں گے نہیں وہاں سے کسی کے پانچ ساتھ تو جس کے جتنے بچے ہیں سب کے مطلب نہیں کوئی نہ کوئی عرض ہوئے لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اس کا فیوریٹ سبجک کونس ہے اب ذرا اپنا اپنا چاہتے ہیں دل میں آتھ کھڑا کریں میں ابھی آتھ نہیں کھڑا کروارا دل میں سوچیں کہ آپ کو اپنے بچے کا مطلب یہ پتہ ہے کہ اس کا فیوریٹ سبجک کونس ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے بچے کا دوست کونس ہے یہ پتہ آپ کو اگر آپ کو یہ بیسک معلومات اپنے بچے کے مطلب یہ نہیں بتا ہم ٹیچرز کو یہی سکھاتے ہیں ٹیچر کو یہی سکھاتے ہیں کہ جب بچہ کام نہ نہ کر رہا ہو تو اس کے امی کو بلائیں اور ان سے پوچھیں یہ کیا کھاتا ہے اس کو کھانے میں کیا پساندہ ہے یہ محلے میں کن کے ساتھ کھیلتا ہے یہ صبح کب اٹھتا ہے کب سوتا ہے دن میں کیا کرتا ہے تاکہ زیادہ زیادہ اس کے مطلب آپ کو معلومات ملے اور آپ اس بچے کے مطلب زیادہ بہتر نسیر کر سکے تو والد کو اگر یہ معلومات نہیں ہوگی تو والد کی ذہن میں جو بات ہے نا وہ اس کی خواہش ہے کہ میرا بچہ یہ بنے گا یہ بنے گا بنے گا نہیں اللہ کرے بنے میں یہ تو نہیں کہہ رہا لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایسے نہیں ہوگا ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچے کے تعلیمی معاملات میں ہمیشہ انوالب رہتے ہیں انہی کے بچے زیادہ بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں تعلیم کے اعتبار سے بھی اور تربیت کے اعتبار سے تربیت کے اعتبار سے سو سکول کے ساتھ جب سکول بلائے فوراں تشریف دے گئے جب سکول بلائے فوراں پھر اسی طرح روزانہ کم از کام آپ اگر اس کے پاس اس کی پڑھائی کے برک نہیں نہیں بیٹھ سکتے جب وہ خور کر رہا ہو گھر میں کسی کی ڈیوٹی لگائے اس کی امی کی اس کی بڑی بہن کی بڑے بھائی کی کہ جب اس نے کام کرنا ہے تو آپ نے اس کے پاس بیٹھا آپ نے اس کے پاس بیٹھو اور اسے پوچھ رہا ہے کہ بیٹا ان کتابوں کو کام کر لیا ہے کہ نہیں کیا جو یاد کرنا تھا وہ یاد کر لیا ہے کہ نہیں کیا جو لکھنا تھا وہ لکھ لیا ہے کہ نہیں لکھا ڈائری چیک کر رہی ہے تاکہ پتا چلے کہ سکول نے اس ڈائری کی اوپر کچھ لکھ کے بھیجا ہے ٹیچرز ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم بچے کی تربیت کے مطلعے کتنی باتیں جو سکول میں انیشیئیٹ کرتے ہیں ڈائری پہ لکھ کے بھیجتے ہیں والدین پڑھتے ہی نہیں اب والدین کو پتہ ہی نہیں جو تربیت کا تیسرا فلر ہے اس کو معلوم نہیں کہ تربیت کیسے ہو سو اس کی ڈائری کو پڑھیں آپ خود بیٹھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات یہ اس کے لیے ہوائی جھال اس کو خرید کے دینے سے زیادہ اہم ہے اگر آپ ابھی اس کے کام اس کے پڑھائی کے بات تو اس کے پاس پیٹھ دیں اور اتنی اہم یہ بات ہے میں اگر آپ کو اس کے ایک سٹپ اور آگے کہ بتاؤ آپ کو بھی یہ معلوم ہوگا اور ہم بھی اسے پیچرز کو بھی پڑھاتے ہیں اور خود ہم نے بھی یہ سیکھا ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرتا ہے نہ پڑھتا ہے خود پڑھتا ہے یعنی جب کوئی پڑھا رہا ہوتا ہے بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو کم سمجھاتی ہے لیکن جب وہی بات وہ خود پڑھاتا ہے تو اس کو زیادہ سمجھاتی ہے آپ کو بتا ہے اس بات جب بندہ کوئی پڑھاتا ہے تو اس کو زیادہ سمجھاتی ہے آپ اپنے بچے کو یہ کہیں کہ بیٹا آج جو پڑھا ہے نا وہ مجھے پڑھاؤ سب سے زیادہ اسے سمجھائے گی اس سے بھی زیادہ جو اس نے کلاس روم میں جا کے پڑھا تھا اس سے بھی زیادہ اسے سمجھائے گی اسے کہ بیٹا یہ خود مجھے پڑھاؤ اردو کا کیا پڑھائیں انگلیس کا کیا پڑھائیں میت کا کیا پڑھائیں مجھے پڑھاؤ تو ایک تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے بچے کی انڈرسٹیننگ کتنی ہے کتنی اسے سمجھائی ہوئی ہے اور دوسرا اس کی اپنی انڈرسٹیننگ پہلے سے بہتر ہو اس لیے کہ یہ بالکل لا ہے یہ قانون کی طرح دو جمع دو چار کی طرح یہ بات ہے کہ جب بندہ پڑھاتا ہے تو اس کو زیادہ سمجھا تو اس کے لیے پڑھانے کی اور کوئی جگہ تو نہیں ہے آپ اسے کہیں کہ بیٹا مجھے پڑھاؤ جو آج کتنے سی کہنا وہ مجھے سکھا ہو تو آپ کو اس کے جو رزانہ کا سبق ہوگا وہ بھی روائز ہو جائے گا اور پہلے سے زیادہ روائز ہوگا زیادہ بہتر انداز میں روائز ہوگا اور اس کی جو جھجک ہے جو اس کی اندر خود اعتمادی کی کمی ہے وہ بھی دور اس کے اندر اعتماد ہے اور اس لیمین میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا اس میں دکھا ہوا تھا کہ بندے کا جو پہلا ہیرو ہوتا ہے جس کو بندہ زندگی میں سب سے پہلے اپنے شعور کی آنکھ کھولتے ہی اس کو آئیڈیالائز کرتا ہے تو وہ بندے کا والد ہوتا ہے ہر بچہ اپنا ابو بننا چاہتا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں کہ اپنے ابو کی طرح بنوں گا وہ جیسا بھی ہے وہ کسی غریب کا بچہ ہے یا امیر کا بچہ جب وہ زندگی میں شعور اس کو چھوٹے ہوتے تھوڑی بہت جب وہ سوچتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کا والد اس کا پہلا ہیرو ہوتا ہے اس ہیرو کی کمی اس کی زندگی میں دور نہیں ہوتی اگر یہ اسے وقت نہ دیتا ہے اور ایسے بچے ان کی اعتماد میں کمی ہوتی ہے وہ بچے زندگی میں باقی بچوں سے شرمیلے ہوتے ہیں جن کا والد ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا جن کا والد انہیں وقت نہیں دیتا ان کے اندر ایک گیپ رہ جاتا ہے ان کی تربیت میں کم ہی رہ جاتی ہے تو ہمارے پاس اللہ نے وقت دیا ہے تو ان بچوں کے لیے دیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہم ان کے مستقبل کے لیے کرنا چاہتے ہیں ان کی ان کے مستقبل کے لیے اہمیت کم ہے اور ہمارے وقت کی ان کے لیے اہمیت زیانہ ہے اس لیے یہ ضروری ہے یہ دو باتیں بات ہیں تیسری اور آخری بات بتا کے آپ کو جانا چاہو تیسری بات ہی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دن کے ایک شاہدول بنائے صبح کب اٹھنا ہے رات کو کب سونا ہے کب کھیلنا ہے کب پڑھنا ہے یہ اس کا ایک شاہدول بناونا چاہتے ہیں ہم چونکہ الحمدلہ مسلمان ہیں تو اللہ تعالی نے ہماری ترطیب پیسی بنا دی ہے کہ ہم نے کب اٹھنا ہوتا ہے فجر ہے فجر سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے دارتا اور کب سونا ہوتا ہے عشاء کے بعد سونا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے ہماری ترطیب پیسی بنا دی ہے لیکن اگر ہم خود والدین فجر کی نماز جوٹتے ہی نہیں اور رات کو دیر تک اپنے موبائل کی اوپر لگے رہتے ہیں اور ہماری خواہش یہ ہو کہ ہمارے بچے کے زندگی میں نظم و ضبط آئے تو یہ خواہش وقت کے ساتھ حسرت بن جائے گی ہوگا نہیں آپ دیکھیں نا جو لوگ نمازی ہوتے ہیں ان سے آپ کبھی ملنے کا ٹائم کہے نا کہ میں نے ملنے آپ کو تو نمازی آدمی آپ کو کہے گا کہ اثر کے بعد ملتے ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان ملیں گے اور بے نمازی بننے سے پوچھے نا کہ میں نے آپ کو ملنا تو وہ کہتا ہے چار بجے آ دیں پانچ بجے ملیں گے تو نمازی آدمی جو ہے وہ اپنے شہدین کو نماز کے سام سے ترتیب لیتا ہے تو اللہ تعالی نے چونکہ یہ ہمارے اوپر فرض کی ہے ہم اگر گھر میں اسی طرح سے پٹنا شروع کرتیں گے اور اپنے بچے کو اس ٹائم پر اٹھائیں گے تو اور کتنے ہی پرابلم ہیں جو اس کے سالب ہو جائیں گے جیسے آپ کو شاید انتازہ نہ ہو پچھل سیفر بچوں کی ماہ آئی تھی تو انہیں نے بتایا اور ہمیں بھی یہ خود بات بتایا کہ بچے سب وہ ناشتہ کر کے نہیں آتے کیوں نہیں آتے ناشتہ کر کے بھوک نہیں لگتی ان کو لگتی ہے لیکن جس وقت آپ انہیں اٹھاتے ہیں اس وقت نہیں لگتی اگر آپ انہیں فجر کے وقت اٹھائیں نا پھر سکول جانے سے پہلے انہیں بھوک لگ جائے گی پھر وہ ڈٹ کے ناشتہ کر کے جائے گی ٹیچر کی ایم ٹریننگ کروا ہے تو ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بچے دوسرے پیرنڈ میں چیزیں نکال نکال کے کھا رہے ہوتے ہیں اپنے بیک سے جو وہ لنج بکس لے کے آئے گا تو اب بچے کو اگر بھوک لگی ہے اور وہ اپنے رج بک سے چیزیں نکال کے کھا رہا ہے تو ٹیچر جتنا مرضی اچھی تیچر سے اسے پڑھائے وہ پڑھے گا نہیں پڑھے گا اس لیے کہ اس سے تو اس سے بھوک لگی ہے اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ ہم ہے کیونکہ ہم فجر سے پہلے نہیں اٹھیں اس لیے ہم نے بچوں کو بھی نہیں اٹھایا بچوں کو ہم نے اٹھایا کہ سکول کا ٹائم ہے جی آٹھ بجے جی پونے آٹھ بجے تو اس کو اٹھایا ہے حالانکہ اگر ہم اسے اٹھائیں فجر کے وقت تو سکول جاتے وقت تک اتنا ٹائم جو میڈیکلی اسے چاہیے ہوتا ہے اپنے جسم کو بھوک کے لیے امادہ کرنے میں وہ برا ہو جاتا ہے جیسے فجر کی نماز آج کل کتنے بجے ہوتی ہے ساڑھے چھے آلے کھڑا ساڑھے چھے کے لیے جماعت کرنے دے تو سکول کا ٹائم کیا ہے ساڑھے آٹھ بجے کیونکہ ساڑھے آٹھ سکول کا ٹائم ہے چلوے تو ستھیک نکلے ہو اب اگر بچے کو آپ نے اٹھایا ہے پونے چھے بجے نماز آج کلی پونے چھے سے لے کے سوہ آٹھ اگر آپ اسے لے کے آرہے ہیں سکول کی طرف یا آٹھ بجے میں لے کے آرہے ہیں تو کتنا ٹائم درمیان میں گزرے گا دو گھنٹے تو دو گھنٹے میں جب وہ اٹھے گا نماز پڑے گا بجو کرے گا چلے پھرے گا اسے واشروہ جانے کی ضرورت پیش آئے گی میتہ خالی ہوگا اسے بھوک لگے گی پھر وہ ٹھیک ڈٹ کے نشتہ کرے گا اور جب نشتہ کر کے پیٹ بھر کے وہ سکول آئے گا تو ایکٹیو رہے گا میں پرسو اسلام پا جا رہا تھا تو گاڑی کی جو ہوسٹس تھی وہ بے ہوش ہوگی گاڑی میں دونوں نے ہم نے انٹرچینج سے وہ گاڑی باہر نکلوائی اور اس کو جب ڈاکٹر صاحب کو بنایا جو قریب ایک فوج کے ڈاکٹر تھے انہیں بلایا انہیں آکے کہا اس نے نشتہ نہیں کرتے جو جب آپ نشتہ کیے پھر ہے بچوں کو بھیجتے ہیں یہ کم نشتہ کر کے وہ سکول آتے ہیں تو یہ ان کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے باہتے ہیں دن کا آغاز کرنا یہ ٹپ نبی بے بسی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ ارشادات اٹھا کے دیکھیں تو نشتہ کرنا بہت اہم ہے تو بچے کو نشتہ کروا کے بھیجیں لیکن ظاہر ہے اس کی ترطیب یہ نہیں ہوگی کہ آپ اسے پکڑ کے اس کے موں میں نوالے ڈھوز رہے ایسے تو نہیں کہے گا جو بدلی سے کھائے گا وہ کہاں اس کے جسم کو لڑے گے آپ اس کے لیے سپیس دیں اسے فجر کے بڑھیں پھر اسی طرح اس کے لیے کم از کم آٹھ گھنٹے کی نیند ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے عشاء کے باس اولاد تو یہ جو آپ نے شاڑون بنانا ہے اس کا سو بوٹنے کا کھیلنے کا ٹی وی دیکھنے کا اچھا ٹی وی دیکھنا بھی ضروری ہے اس کی پسند بھی کوئی نہ کوئی چیز یا جیسے ناکس آب نمیر صاحب نے آپ کو بتایا کوئی نہ کوئی ایسا لیکچر کوئی ایسی بات جو کوئی کارٹون اچھے کوئی دیکھنا چاہتا ہے چلے سارے کارٹون اچھے نہیں ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو ان میں ہماری اقدار اور ہماری کلچر کے خلاف بھی چیزیں لے کے آتے ہیں لیکن ماں ایسے بھی کارٹون ہے جو اچھے بھی ہے مثلاً ایک جان کے کارٹون ہے ترکی کے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں ایک عبدالباری کے کارٹون ہے وہ اسی طرح ہر کارٹون میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ہوتا ہے کوئی نہ کوئی دعا یاد کرواتے ہیں تو وہ دکھائے جا سکتے ہیں اسی طرح قصص اور انبیاء ہیں انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں جو تصویری کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ اور قرآن مجید کی اس ڈرانسلیشن کے ساتھ وہ موجود ہوتے ہیں وہ بچوں کو دکھائیں گے اور سنوائیں گے تو تھوڑا سا ٹائم بھی ان کے لئے ضروری ہے اس سے دور نہیں کر سکتے ہم انہیں اس کا پوزیٹیو استعمال ہم نے انہیں سکھانا ہے تو ان ساری چیزوں کو اس کے شیڈول میں شامل کر کے اگر آپ نے دن کے ایک شیڈول اس کا بنا دیا ہے دن کے ایک شیڈول آپ نے اس کا بنا دیا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ ایک ترتیب سے زندگی گزارنا سیکھے گا اور اس میں ایک ٹپ یہ یاد کرنے کہ یہ آپ نے اس کے اوپر ٹھونسنا نہیں ہے آپ نے یہ نکالا بھی کال اتنے بجے اٹھنا ہے اور اتنے بجے سونا اور کل سے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا ایسے جب آپ آدھا گھنٹہ اس کے پاس بیٹھتے ہیں نروز تو اس کی ذہن سازی کرنے ہیں تاکہ وہ خود سے اسے بتائیں کہ ٹائم کی امیت ہوتی ہے اگر ہم صبح کے ٹائم اتنے بجے اٹھے ہیں اور اتنے بجے سوئے ہیں اور یہ تمہارے کیلنے کا اور یہ پڑھنے کا اور یہ ٹی وی دیکھنے کا اور یہ آرام کرنے کا ٹائم ہو تو اس کے نتیجے میں آپ کی صحت بہتر رہے گی آپ کھیل بھی دیں گے پڑھ بھی دیں گے آپ کی پوزیشن بھی اچھی آئے گی یہ سارے کارے ہیں اس طرح سے ذہنی طور پر امادہ کریں جب وہ آمادہ ہو جائے اس کے مشورے سے ایک پیج لیں پیج کی اوپر لکھیں لکھیں پیج کی اوپر کہ بھئی ہم اتنے بجے اٹھیں گے اتنے بجے سوئیں گے اتنے بجے پڑھیں گے اتنے بجے کھیلیں گے یہ سارا پھر اس پیج کی اوپر اپنے دستخط کریں بچے کو کہیں کہ آپ بھی دستخط کریں جتنے بچے ہیں دو تین چار پانچوں نے کہا دستخط کریں سب سے دستخط کروا کے تو وہ آپ اپنے بیڈروم کے دروازے کے پیچھے جب بھی بچہ اس کی خلافر جی کرے اسے کہے بیٹا دیکھو وہاں پہ جا کے اس وقت ہم نے کیا کرنا تھا آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ ٹی وی دیکھیں لیکن یہ ٹائم تو سونے کا بچہ جب وہاں پہ جا کے اس کو دیکھے گا وہ واپس آ کے آپ کو کہا کہے گا کہ اب بھر میرا تو دل کر رہا ہے بی ٹی وی دیکھنے پہ یہی کہے گا نا تو آپ اسے کہیں ٹھیک ہے لیکن یہ آج کے لیے ہے کل نہیں یہ جو اس کے دل کے اندر تھوڑی سی اتنی سی خود اتصابی پیدا ہوئی ہے کہ مجھے کرنا کچھ اور تھا اس ٹائم پہ اور میں کر کچھ اور رہا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے یہ تو ہمارے اندر اس وقت نہیں ہے کہ اپنی غلطی ہم تسلیم کر لیں ہم کرتے ہیں کچھ تسلیم دنیا میں جو جھگڑے ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کوئی بندہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے دیار نہیں ہم نے اس بچے کے اندر اس شیڈول کے ذریعے سے چھوٹا سیکھ پیج بھویا ہے کہ بیٹا اپنے ٹائم کو دیکھتے رو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس ٹائم میں آپ کو کیا کرتے ہیں اور اگر کسی وقت اس کی خلاوردی بھی ہوتی ہے پھر بھی وہ یہ سوچے کا مسلم کہ مجھے اس ٹائم پہ کرنا کچھ اور تھا اور میں کر کچھ اور رہا ہوں تو یہ خود اتصابی کو تھوڑا سا مادہ اس کے اندر آنا چاہا یہ تیسری بات پھر یہ سمجھ لیجئے ہم بچے کو جب بھی سمجھائیں بس یہ آخری دو دن میں جب بھی ہم بچے کو سمجھائیں کوئی بات جب بھی ہم یہ چاہیں کہ بچے ہماری بات مانیں تو اس کے لیے وقت دوتا ہے ہر وقت اگر ہم بچے کو سمجھاتے رہے گے تو وہ نہیں سمجھے گا آپ جب بھی بچے کو سمجھانا چاہیں کہ اس کے لیے میں آپ کو ایک وقت بتاتا ہوں اس ٹائم پہ سمجھائیں تو اس بچے کی پر زیادہ سر اس بات کو آپ ایسے سمجھیں آپ سارے زمیدار لوگیں آپ کو اندازہ ہوگا کھیتی باڑی کا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم زمین کو تیار کیے بغیر اس پہ بیچ ڈال دیں ایسے ہوتا ہے کہ اور اگر ہم تیار کیے بغیر زمین پہ بیچ ڈال دیں تو وہ ہوگے گا وہ کو کھیتی ہوگی اس میں کوئی فصل ہوگی نہیں وہ تو ہو سکتا ہے بیجی پورا میں ہو پھر جب ہم اسے پانی دیتے ہیں تو کہہ اس سے پہلے ہم اسے تیار نہیں کرتے اس کے لیے پانی بنانے کے لیے کھان اور باقی چیزیں سارے سے درست نہیں کرتے تو اسی طرح سے بچے کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہم اسے سمجھائیں اس کے دماغ میں وہ جذب ہو تو اس کے لیے خاص تائم ہو ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو یہ فرش پکا ہے اس کے اوپر اگر آپ پانی گرائیں تو یہ اس فرش میں جذب ہو جائے گا اور اگر کچھی جگہ پہ گرائیں تو جذب ہو جائے گا اور اگر آپ اس کچھی جگہ کی تھوڑی سی آبیاری کر لیں گوڑی کر لیں تھوڑی تو مزید جلدی جذب ہو جائے گا بس کسی بات کو سمجھ رہا ہے اسے کہتے ہیں انگلیش میں ریسیپٹیو مون ریسیپٹیو مون ریسیپٹیو سے ریسیو سے نکلا ہے کہ کسی بات کو جب بندے کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے بتائے اور میں اس بات کو ذہن میں بٹھا ہوئی آپ یہ سوچیں یہ چھوٹے بچے جو ہے یہ نے نانی دادی کی کانیاں کیوں یاد ہوتی ہیں آپ کو کیوں کہ مجھے بھی یاد ہوں تیس پینتیس سال ہو گئے اس بات کو جب دادی نے ہمیں کانیاں سنائی تھی لیکن وہ یاد ہے اس میں شہدادہ بھی یاد ہے اس میں شہدادے کی جو وہ میند کرتا تھا اس کی جو بادشاہی پر قبضہ ہو جاتا تھا اور وہ کیسے سے یہ سب یاد ہے کیوں یاد وہ اس ٹائم پہ ہمیں دادی نے سنائی تھی جس ٹائم پہ ہمارا سننے کا دل کرتا تھا اس ایک وہ ٹائم ہے ریسیپٹیو موڈ کا جب بچہ کوئی سونے لگتا ہے نا نوٹ کرنے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں دن میں کسی اور ٹائم میں بچے کو نہیں سمجھانا جب سمجھانی ہے کہ کوئی بات تو سونے سے پہلے سمجھانی ہے جب وہ سونے لگے نا اس اپنے پاس بلائیں اپنے چار پائی پہ کنائیں اپنے بازو پہ لکھائیں اس کے بالوں میں ہاتھ پہ رہیں تھوڑی سی گوڑی کریں کتنا پیارا ہے میرے بیٹے کتنا اچھا ہے میں سکول گیا تھا اس کی ٹیچر کہہ رہی تھی بہت فرمبردار بچے میرے دل کرتا ہے میرے بچہ زندگی میں کامیاب ہو اور مجھے یقین ہے کیونکہ اتنا ذہین بچہ ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں گوڑی کر رہے ہیں آپ بیاری کر رہے ہیں سفیان کے دل میں آپ کی جو قدر ہے وہ کم ہوگی اس سے یا زیادہ ہوگی اس کے دل میں آپ کی محبت پڑے گی یہ کم ہوگی کم ہوگی مانومت بس میرے بیٹا اگر آپ سفیان کو مارے گے تو آپ کو جب زندگی میں آپ پڑے ہو جائیں گے تو آپ کو بھائیوں کی ضرورت پڑے گی بھائیوں میں محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور وہ محبت کب ہوتی ہے جب آپ اپنی چیز میں اسے اپنے پائی کو کچھ دیتے اور اگر آپ اسے مارے نہ تو اس کے دل سے آپ کی محبت کام ہو جائیں گے اس طرح سے اسے سمجھائیں گے آپ یقین کریں اس کے دماغ میں ڈائریکٹ جا کے بیٹھیں گے اور دن میں اگر آپ اسے کہیں کہ سفیان کو کیوں مارا شرم نہیں آتی تمہیں اپنے ہاتھ اپنے پاس رکھا کرو اب اگر مارو تمہاری خیر نہیں اس کو کوئی برواہ نہیں اس کو پتہ دو لگا بھی دیں کہ تو کیا ہے ریسیپٹیو مونڈ میں نہیں سننے کے لیے تیار نہیں جب سننے کے لیے تیار ہے وہ کون سا وقت ہے جب وہ سونے لگے گا اس ٹائم پہ اسے بڑھیں اس ٹائم پہ بلا کے بازو پہ سنائیں بازو پہ سنائیں اسے پیار کریں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اس کی تعریف کریں آبیاری کریں پھر اسے بات سمجھیں اب جو آپ بات سمجھائیں یہ ڈائریکٹ اس کی دماغ تک جائیں اب وہ سمجھے گا کہ میرے پاپ ایسے ہے اب وہ سمجھے گا کہ ابو نے یہ بات مجھے سمجھائی اور جب آپ پھر بھی وہ غلطی کرستی کہ بچہ اس نے غلطی تو کرنی ہے غلطی نہیں کرے گا غلطی تو ہم بھی کرتے ہیں اور انسان کی جو فطرت ہے اسی کے اندر غلطی کرنا ہے لیکن اب جب وہ غلطی کرے گا تو وہ شرمندہ ہوگا اس لیے کہ پھر جب تین چار دن کے بعد آپ اسے بلائیں گے بازو پر لٹائیں گے تو آپ کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کو ایک بات سمجھائی تھی بھلا وہ مجھے بتائے اور پھر جب آپ کوٹ کریں گے کہ کل مجھے یاد ہے آپ نے سفیان کو پھر ایک ٹپڑ مارا تھا تو وہ اس پہ شرمندہ ہوگا جو آپ نے اسے شرمندہ کرنا تھا اس کی بجائے وہ خود شرمندہ ہوگا اب جب آپ اسے کہیں گے کہ میں نے کہا تھا ماما نے بتایا آپ کی کہ بھئی مہمانوں کے سامنے آپ نے یہ والی بات کیا اس طرح سے تو ہماری بیزتی ہوتی ہے اس طرح سے مہمان کیا سوچیں گے کہ ان کی ماما کہہ رہی ہے بھئی آپ باہر چلے جائیں اور آپ جاہی نہیں تے رہے ماما نے کہا تھا کہ بسکٹ نہیں اٹھانا مہمانوں کے سامنے سے آپ نے پھر بھی اٹھا لیا تھا تو بسکٹ میرے بیٹے نے کھانا ہے تو آپ ماما کو کہیں میں شاہ بلے تو اس طرح سے اسے سمجھے اب وہ سمجھے گئے اب اس کے دماغ میں ڈائریکٹ مارک میں ٹھیک ہے اور یہ کھانے کے مطلق میرے ذہن میں ایک بات آگئی اب چونکہ آج آپ مل گئے ہیں تو آپ کو ساری باتیں سمجھا کے بیجتے ہیں بچوں کو یہ اپنے ویسے والدہ کو سمجھایا تھا یہ آپ کا ڈائریکٹلی ٹاپک تو نہیں ہے لیکن چونکہ باہر کی چیزیں آپ نے دیکھانی ہوتی ہیں تو یہ سمجھ لیں باہر کی چیزیں گھر میں پبندی لگائیں میں نے پچھلے دن ایک عالم دین کی تقریر سنی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کچھ دن کہ میں نے ایک ہفتہ گھر کے کھانا نہیں کھایا تجربے کے طور ہوتل سے جا کے کھانا کھایا باہر کے کھانا کھایا جنگ فور کھائی تو اس نے کہا آپ یقین کریں کہ ایک ہفتے کے بعد مجھے عبادت میں میرا دل نہیں تھا لگتا اس لیے کہ وہ کھانا کس نے بنایا ہے صاف سترے ہاتھ تھے یا نہیں تھے وہ کس طرح کے جو ہے وہ انگریڈینٹ سے بنایا ہمیں تو نہیں پتا لیکن گھر میں جو امی نے بنایا ہے انہوں نے تو ہاتھ دھو کے بنایا ہے وضو کر کے بنایا ہے محبت سے بنایا ہے صاف سترہ بنایا ہے بھئی ایک تو چیزوں پر پبندی لگائیں بچہ روئے بھی سی تو روئے آپ پکے رہے اس پر انہوں نے کہا جو کھانا ہے گھر میں امی بنا کے دیں گے بیسے میں نے پچھلی دفعہ ہماری بینیں جو آئی ہوتی تو بینوں نے پھٹایا ہے کہ بھئی آپ بھی روزانہ جو ہے نا وہ ایک ہی ڈش بنا دیتے ہیں یہ آپ کو بھی سبزی بنانے کے زیادہ طریقے اگر نہیں آتے ہیں آپ کو بھی گوشت کی ڈشیز نہیں آتی ہیں اگر دال کی ڈشیز اور بنانا نہیں آتی ہیں تو پھر یہ بچے کا قصور تو نہیں آنا روزانہ ایک ہی طرح کی چیزیں کھانے بندہ ویسی طرح گا جاتا ہے تو آپ بھی سیکھیں نئے نئے کھانے بنانا آپ بھی سیکھیں تو گھر میں انہیں کہیں کہ بنائیں بچے سکول جلے جیے آپ مسالہ چاہتے zuیر دیکھیں دیکھیں وہاں سے ریسپیز لیں اور بنائیں گھر میں کھانا جو بچہ کھانا چاہتا ہے اسے بنا کے دیں میٹھا کھانا چاہتا ہے نمکین کھانا چاہتا ہے گھر میں بنا کریں اور بچے کو بھی کہیں کہ بیٹا بائیر کی چیز نہیں سکول میں بھی اگر اسے لنچ بھیجنا ہے تو فروت بھیجیں اس کے ساتھ گھر میں لے کے آئے اور رود بڑے اچھا اچھ کر آئے کنوں ہیں سیب ہیں کیلے ہیں ایک کیلہ ہو ایک سیب ہو بچے کے لیے دن میں کافی کا اسے وہ دے کے بھیجیں یہ زیادہ بہتر ہے اس جنگ فوڈ سے یا ان پیسوں سے جو سے آپ دے کے بھیجتے ہیں کہ یہ لو سکول میں کچھ کائل ہے کیا کھائی گا مطلب تو یہ جو قضاء ہوتی ہے اسی سے یہ جسم بنتا ہے اسی سے دماغ بنتا اور اسی طرح کی سوچیں آتی ہیں اچھی خوراک سے اچھا جسم اور اچھی سوچیں اب میں نے کتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں نہیں آپ کو تو نہیں بتائی آپ نے بس سے سون رہے تھا جن کو بتائی ہیں وہ بتائی ہیں آپ کو تو ہم بتاتے رہتے ہیں کتنی باتیں کہیں میں نے آپ کو چنگا وہ دھونڈ بھول گیا تو سی ہمیں چنگا کرے تھے پہلی بات کونسی تھی چار طرح کے والدین ان میں سے کس کے بچے کا اللہ کو اصل بات پتا ہے لیکن اللہ تعالی نے دنیا میں علم رکھا ہے اللہ تعالی نے جی جی فرمایا کہ مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے اللہ تعالی نے جی جی فرمایا کہ میں جس بندے سے بلائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے دین کی سمجھ اتا کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی جس چیز کو دیکھتا ہے اس سے کوئی نے کوئی سبق حاصل کرتا تو یہ سبق بھی تجربے سے لوگوں نے حاصل کیا کہ ان چار طرح کے والدین میں سے جنہیں کے بچے کامیاب ہوتے ہیں وہ وہ ہیں جو اتھاریٹیرین ہیں جو اپنے بچے کی اوپر سختی بھی کرتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ بری بات اور غلط بات کی اوپر سختی ہے جیسے جیسے وہ کہے مجھے پیزا مگوا دیں تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ میرے ابو نہیں مگوا کے دیں کہ میں رو پٹ لوں نہیں مگوا کے دیں یہ ہم اسے زیدی خود مناتے ہیں جب اس کی ایک دفعہ زید موری کرتے ہیں تو پھر اسے زید کرنا آ جاتا ہے اسے پتا چلے کہ یہ غلط بات ہے پاپا نے نہیں ماننے کچھ بھی ہو ہاں اس سے مہنگی چیز گھر پاپا بنوا دیں گے گھر میں وہ چیزیں لے کے آ جائیں گے لیکن وہ باہر کی چیز مجھے جنگ فور نہیں کھلائیں گے دس روپے کا سموسہ نہیں کھلائیں گے پچاس کی سو کی دو سو کی گھر میں یہ اسے پتا ہونا چاہتا ہے یہ سختی ہے اور نربی کیا ہے نربی جیسے میں نے آپ کو بتایا محبت پیار انکریجمنٹ مسلسل کوئی بات نہیں پوزیشن کام آگئی ہے کوئی مسئلہ نہیں پوزیشن کام آگئے سے کوئی دنیا ختم ہوئی ہے میرے بچے نے کہا آپ نے سائیکل لے دیں میں نے کہا آپ پوزیشن لے دیں اس نے کہا نہ آئی تو میں نے کہا پھر بھی آپ میرے پیارے بیٹے رہیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی پوزیشن آئے یا نہ آئے ہاں سائیکل لے نہیں ہے تو پوزیشن لے لیں بیٹے آپ میرے پیارے رہیں گے پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی پوزیشن آئے یا نہ آئے تو اس طرح سے آپ اسے محبت بھی کرتے اور سختی بھی کرتے ہیں یہ پہلی بات دوسری بات کیا کہی میں نے وقت دینا چاہیے وہ خدا دلہ میں نے جیاد کرنا ذہن دلے دوسری بات میں نے کونسی کہی وقت دے اسے تیسری کونسی کہی پڑھائی کے ساتھ اٹیش رہے گھر میں اس کی ڈائری پڑھے جب وہ کام کر رہا تو اس کے پاس پیٹے اور زیادہ بہتر ہی ہے آئیڈیل سچویشن آپ اپنے بچے کو اگر یہ کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کے لئے دنیا آخرت کی بلائیوں کے درواہ دے کھول دی اسے کہیں مجھے پڑھاؤ جو آج پڑھا ہے ملوم ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے اس نے جو سبق پڑھا ہے اس سبق سے ریلیٹڈ آپ پا کوئی ہو سکتا تو جرمہ بھی ہو آپ اسے وہ بھی بتائیں تاکہ اس کے انڈرسٹیننگ بھی تہو یہ تیسری بات چوتھی بات ہوگی پانچھین بات کیا بتائی آپ کو تو انہوں نے رکھانے لیک کے دیگے دیں یہ نصر نے ریکارنگ لگائی ہے یہ یوٹیوب پہ پڑھی ہوگی آپ نے ساتھ ساتھ یہ دیکھتی وہ کوئی بھول جائے تو یہ ریکارنگ دیکھ لے گیا پانچھین بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ اسے سمجھے جب وہ سونے لگے اس وقت کھانا شانہ کھا کے اس وقت جب عشاء کی نماز پڑھ کے عشاء سے پہلے کھانا کھائیں عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے پاس جب وہ سونے لگے اسے اپنے پاس بنائیں بازو پہ لٹائیں تھوڑی تعریف کریں اس کا مطا چومیں پھر اسے بات بتائیں سوال کے انداز میں محبت سے تاکہ اس کے دماغ میں بیٹھے یہ سٹم موڈ کا ٹائم ہوگا یہ پانچ میں اور آخری بات میں نے کیا بتائی کہ اس کو باہر کی چیزیں نہیں کھلیں ننگی چیز دے دینی ہے گھر میں پھل اور اللہ تعالی نے ہر موسم کی بیماریوں کا راج اس موسم کے پھلوں میں رکھ لیا اسے پھل کھلائے باہر کی چیزیں نہیں کھلائے جنک فوڈ نہیں کھلائے اس سے اس کی جسم بھی بہتر رہے گا ذہن بھی بہتر رہے گا اس کے کہ یہ ساری چیزیں اسے انہی سے جسم بن گا انہی سے دماغ کے کھلیے بن گا تو یہ چھ باتیں ہوگی پانچ ہوگی جڑ پانچ پہ آتے ہیں انہوں نے بہتری کیڑی کنٹی چھ باتیں ہوگی نہیں روڈا یہ چھ باتیں آپ نے یاد رکھ نہیں میں شاہر میں نیکس ٹائم جب آپ کے پاس آوں گا آپ اگر ان چھ باتوں پر عمل کریں یہ کامیابی کی کچھی آپ کے اپنے پاس اپنے پاس اور بھی ڈھے سا جیس طرح آگے میں بھی فیرست ہے اس لیے کہ والد ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی یہ رحمت ہے اگر آپ والد ہیں کتنے ہی لوگ ہیں ان کے پاس اولاد ہی نہیں کتنے پیسے والے لوگ مازوکا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نماز ہے تو اس نعمت کا اس رحمت کا تقاضی شکر ہے اور شکر عمل سے ہوتا ہے عمل سے شکر ادا کریں گے تو یہ شئے کام آپ کریں آپ کا بچہ زدی ہے ٹھیک ہو جائے گا آپ کا بچہ فڑائی پہ پیچھے ہے صحیح ہو جائے گا آپ کا بچہ صلاحیت میں کام ہے یعنی آپ کو لگتا ہے اس کی صلاحیتیں پالش ہونا شروع ہو جائے گی آپ کا بچہ فرما بردار بننا شروع ہو جائے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے والا ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک اچھا انسان بننا شروع ہو جائے گا اور یہ اگر آپ 50% عمل کریں 30% 10% امپروومنٹ آپ حسوس کریں گے انشاءاللہ اور جب کبھی دوبارہ آپ سے وہ لگات ہوگی تو آپ دیکھیں گے آپ بتائیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا تو اس کے نتیجے میں ہمارے بچے میں بہتری آنا شکر ہوں گی اور آپ سب کو اور میں بھی اپنی طرف سے اس سوسائیٹی کا ایسا ہونے کی وجہ سے میجر صاحب کے ہم شکر گزاریں آپ نے اتنی زبردست محفل سجائی ان لوگوں کو بلایا اور آپ سب کو بھی میجر صاحب شکریہ ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ کام سکول کے ذمہ نہیں ہے یہ سکول نے اپنی سوشل ریسپونسیبیلٹی کو ادا کرنے کے لیے کام کیا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ آج کی کم عاظری سے میجر صاحب نے ساٹھ نہیں ہوں گے اور آپ سب لوگ آئندہ بھی آتے رہیں گے اور جو لوگ نہیں آئے آپ انہیں بتائیں گے کہ آپ نے کتنا اچھا اور گولڈن چانس مس کی ایک تو آپ نے جس نے آپ کو بلایا اس کے کہنے پہ آپ آئے نہیں اپنے بچے کے لیے آپ نے وقت نہیں نکالا اور دوسرا بچے کی تربیت کے لیے جو چھے باتیں ہیں وہ آپ نے مس کر دی ہیں آؤ انہیں بتا دیجئے گا بتائیں گے تو خود آپ کو یاد رہیں تینکیو سومہ جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ٹیر کرنے کے سرے انشاءاللہ دنگیو جنگیو 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 اسلام علیکم میں ملتویس ہوں ڈائریکٹر آف در ایکم سکول ایپٹنٹ کمانڈر اٹائر سر محمد سلیم سے کہ وہ جنال مہمان خصوصی فضلاللہ آمان صاحب کو ایک توفہ پیش کریں جو اس پر وقار محفل کی انہیں یاد دلاتا رہے ڈاکٹر فضلاللہ آمان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت خلوص اور محبت سے ہمارے بچوں کے والدین کو بہت ساری باتیں سمجھائیں اور مجھے یقین ہے امید ہے کہ ان کے اوپر عمل ہوگا اور ہم جو اس علاقے میں جو ایک بچوں کو اس چھت کے نیچے جیسا بنانے کا ہمارا خواب ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا آپ والدین ہمارے ساتھ بھرپور تامن کریں گے میں بات کو مزید لبا نہیں کرنا چاہتا آپ کا سب کا شکریہ